جس کا خاون مر جائے اس کی عدد کا بیان ہے اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کے اتقال کے بعد چار مہینے دس دن عدد گزاریں خواہ ان سے مجامعت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس بات پر اجماع ہے دلیل اس کی ایک تو اس آیت کا عموم دوسرے یہ حدیث جو مسنت احمد اور سنن میں ہے جسے تنمیدی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اس سے مجامعت یعنی ہم بسطری نہیں کی تھی نہ مہر مقرر ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا فرمائیے اس کی نسبت کیا فتوہ ہے جب کئی مرتبہ وہ آئے گئے تو آپ نے فرمایا میں اپنی رائے سے فتوہ دیتا ہوں اگر ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانو اور اگر خطا ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے سمجھو اللہ اور اس کے رسول اس فتوے سے بری ہیں میرا فتوہ یہ ہے کہ اس عورت کو پورا پورا مہر ملے گا جو اس کے خاندان کا دستور ہو اس میں کوئی کمی بے شینہ ہو اور اس عورت کو پوری عدد گزارنی چاہیے اور اسے ورسہ بھی ملے گا یہ سن کر معقل ابن اثار اشجعی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بروع بنتی واشق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے بعض روایات میں ہے کہ اشجع سے بہت سے لوگوں نے یہ روایت بیان کی یہ روایت سنن ابی دعوت کی ہے ہاں جو عورت اپنے خاون کی وفات کے وقت حمل سے ہو اس کے لئے یہ عدد نہیں اس کی عدد وضع حمل ہے یعنی بچہ جن لینا گو انتقال کے ایک ساعت یعنی ایک گھڑی بات ہی ہو جائے قرآن میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ یعنی حمل والیوں کی عدد وضع حمل ہے ہاں ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وضع حمل اور چار مہینے دس دن میں جو دیر کی عدد ہو وہ حاملہ کی عدد ہے یہ قول تو بہت اچھا ہے اور دونوں آیتوں میں اس کے تطبیق بھی عمدہ طور پر ہو جاتی ہے لیکن اس کے خلاف بخاری اور مسلم کی ایک صاف اور سریح حدیث موجود ہے جس میں ہے کہ سبیعہ اسلامیہ رضی اللہ عنہ کے خاون کا جب انتقال ہوا اس وقت آپ حمل سے تھی اور چند راتیں ہی گزرنے پائیں تھی تو بچہ تولد ہوا جب نہا دھو چکی تو لباس وغیرہ اچھا پہن لیا ابو السنابل ابن بعکک نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو اللہ کی قسم جب تک چار مہینے دس دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتی سبیعہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور شام کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا جب بچہ ہو گیا اسی وقت تم عدد سے نکل گئی اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو یہ بھی مروی ہے کہ جب عبداللہ کو اس حدیث کا علم ہوا تو آپ نے بھی اپنے قول سرجو کر لیا اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور شاگرد بھی اس حدیث کے مطابق فتوہ دیا کرتے تھے امی ولد متوفہ عنہ کی عدد لئیت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حیث کی حالت میں اس کا سردار فوت ہوا ہے تو اسی حیث کا ختم ہو جانا اس کی عدد کا ختم ہو جانا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حیث نہ آتا ہو تو تین مہینے عدد گزارے امام شافع رحمہ اللہ اور جمہور فرماتے ہیں ایک مہینے اور تین دن مجھے زیادہ پسند ہے واللہ اعلم لیکن زیادہ قوی قول پہلا ہے یعنی مثل آزاد عورت کے پوری عدد گزارے واللہ اعلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے